تجھے حمد ہے خدا تم ہی حاتی میں برایا تم ہی قاسی میں عطایا تم ہی حاکی میں برایا تم ہی قاسی میں عطایا تم ہی شافر خطایا تم ہی دعفر بنایا کوئی تم سا کون آیا آنے کو تو بہت آئے کیسے کیسے آئے آدم علیہ السلام کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا آنے والی ایسی بھی آئیں جنہیں اللہ نے بغیر ماں کے ایک مرد کی پسلی سے بنایا حد حقوہ کو دے آنے والا ایسا بھی آیا بغیر باپ کے آیا اللہ نے حد عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا یہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی بشانیا لیکن آقا کوئی تم سا کون آیا وہ قواری پاک مریم وہ نفخت و فیح کا دم ہے وہ قواری پاک مریم وہ نفخت و فیح کا دم ہے جب نشان عاظم مگر آمینہ کا جایا وہ ہی سب سے افضل آیا وہ ہی سب سے افضل آیا وہ ہی سب سے افضل آیا یہی بولے سدنا والے سدنا والے کون ہیں جبریل امین جانتے ہو جبریل امین کون ہیں ایک دن جبریل سے محبوب میں پوچھا اے جبریل یہ تو بتا تیری عمر کیا ہے جبریل ارز کرتے ہیں حضور صحیح تو نہیں بتا کنفرم تو نہیں ہے لیکن کتنا یاد ہے آقا ایک تارہ نکلتا تھا ہر ستر ہزار برس کے بعد نکلتا تھا ایک تارہ ہر ستر ہزار برس کے بعد نکلتا تھا حضور میں نے اس تارے کو بہتر ہزار مرتبہ دیکھا آقا فرماتے ہیں جبریل معلوم معلوم وہ تارہ کون تھا وہ تارہ میں ہی تھا محبوب نے جبریل سے پوچھا میرے محبوب کو معلوم تھا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہنے والے کہیں گے حضور ہم جیسے حضور ہم جیسے سنو سنو بات بکلیت کر دیا قرآن پڑھو اللہ نے محبوب کی اجواج سے خطا فرمائے کہ اے نبی کی بیویوں قرآن تم عام عورتوں کے برابر نہیں ہو نہیں سمینے محبوب ذرا اور کھول حضور کی اجواج میں سے ایک ام المؤمنین نہیں بلکہ اور بھی اسیسی کے جنگے کہ نہ باپ مسلمان تھے نہ ماں نہ باپ مسلمان نہ ماں لیکن حضور کی زوجیت میں آ دیں تو اللہ فرما دے تم عام عورت اسی ہوئی نہیں کوئی عام عورت تمہارا مقابلہ کرنی سکتی تو جس کی مجھ سے کوئی میرے جیسا دیکھا کوئی میری مثال کوئی میرے جیسا کوئی میری مثل اب وہ جبریل کہہ رہا ہے سنو یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا بلو تجھے حمد ہے خدا تجھے حمد ہے خدا آرہ حدد آرہ حدد تو بہت کرتے ہیں عملیت آرہ حدد کو سمجھ دیں ایسا میں آپ کو بتاؤں علماء حرمین نے یہ بات لکھی ہے آرہ حدد کیلئے یہ بات لکھی ہے یہ بات میں سناؤں آپ کو کہ علماء حرمین نے اس وقت کے آرہ حدد کی جو ہم معاصرین میں تجھتے تھے انہوں نے آرہ حدد کے بارے میں لکھا ہے کہ آرہ حدد حضور کے موجزوں میں سے ایک موجزہ ہے جو اس صدی کے لئے رکھے گئے ہیں تو موجزہ کیسے کہتے ہیں بتا ہے جو عقل کو حیران کر دے جو سمجھ میں نہ آگے کیسے کہ موجزہ موجزہ اگر عقل میں آگے تو موجزہ ہی نہیں جو عقل کو آجز کر دے عقل کو حیران کر دے تو حضور آلہ حضرت آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزہ ہیں جب موجزہ ٹھیرے تو سمجھ میں کیسے آئیں گے آلہ حضرت کس طرح اتنے علم کے دریاں بہا دیئے علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج میں تو آلہ حضرت اپنے دل کی جو کیفیات جو واردات یہ صوفیزم یہ صوفی صوفی عوراس سے نہیں آتا واردات سے آتا سمجھ میں آئی بات عوراس سے کوئی صوفی نہیں بنتا واردات سے بنتا اللہ اکبر میں ارز کر گیا میں کہہ گیا تو میں ارز کر رہا ہوں کہ آلہ حضرت اپنی کیفیات گان کر رہے ہیں اور سوچو سمجھو کہ اللہ کے بنیوں کا کیا عالم ہوتا ہے بظائر تو ادھر ہوتے ہیں حتھکار وال کے دلیار وال ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے بظائر تو شاد ہوتے ہیں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں لیکن ان کے معاملے دوسرے ہوتے ہیں اب سنیے آلہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ آرے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو خدا کے بندے تو ہم بھی ہیں تو کیا آلہ حضرت ہم جس ہوتے ہیں ہم خود اپنی خبر نہیں ہوتے ہیں ہم کیا آلہ حضرت جس ہوتے ہیں تو یہ ہم کو نہیں کا ہے یہ اللہ کے بندوں سے مراد وہ اللہ کے بندے ہیں جو رجال الغیب ہیں جو بندوں کی مدد پر معمور ہوتے ہیں حدیث پاس میں آتا ہے جب کوئی اس جگہ پہنچ جاؤ جنگل میراستہ بڑھت جائے جب کچھ بھی نہ ہو تو تین بار بکارو یا عباد اللہ اعینونی اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ تو وہ رجال الغیب ہوتے ہیں جو مدد پر معمور ہوتے ہیں آلہ حضرت ان سے گہ رہے ہیں ہم سے کیا کہیں گے ہیں ہم کو دلکھ پتا نہیں ہے آرے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو آرے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا